پارٹی کے ذراعے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیک کی کمیٹی کے لیے بھیق مانگنے کے لیے خواج آسف اور سپیکر کے پاس چلے گئے تھے جو کہ ایک غیر اخلاقی طریقے سے ریانہ ڈار کو جو آپ خود کہتے ہیں وہ فارم پنتالیس پہ جو ہے نا جیتی ہوئی تھی سنتالیس پہ رہا گیا اس بندے کے پاس آپ بھیق مانگنے گئے کہ مجھے یہ اپنے الفاظ ذرا انسانوں والے کرو یہ معذرت یہ بیگ بیگ بکاری تم خود ہوگے اور میں لانت بیجنا ہوں ایسے صافی پہ جو ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے تم اٹھ جاؤ یہاں سے آئندہ تم پوچھے زندگی بار سوال نہیں کر رہا ہے اس سے پوچھے اس کو کر رہے ہیں اس سے پوچھے اس کو کر رہے ہیں اس سے پوچھے اس کو کر رہے ہیں بھائی مارہ ماری مت کرو ہیلو ہیلو اگر آپ سوال اس طرح کریں گے کہ یہ الفاظ میں آپ نے کیا تو وہ آپ کی ایڈوانس میں معذرت کرنے سے یعنی کسی کو معذرت کروں گا کہ میں آپ سے معذرت بانتا ہوں لیکن یہ ہے کہ گلی دے ٹھیک ہے نا یہ میری بات سکتے ہیں ہمیشہ کیلئے دیکھیں اب بچیں آپ کو ہمیشہ الفاظ میں کسی سے بھی بیعت کرو احترام کلیمنٹ نہ جانے دیں ترجیقوں نے یہ سارے آپ کے بھائی ہیں اور آپ سب کو کبھی بھی میں نے میوز کی آئے ایک سال میں جب آپ لوگوں نے مجھے روح فہم ہے آپ کی لئے چلیں باز ختم کریں جی میں نے ایک کرام میں کوئی کم ہی کی سر پہ شرپ کریں باز گلے لگائیں جی گلے لگائیں گلے لگائیں گلے لگائیں ایک بار گلے لگائیں ایسے آپ نے کس پہ رہتی ہے آپ اس سوال کا جواب بھی دے دیں سر کیا آپ نے خفیہ مذاکرات کیے تھے یہی بات کر رہے تھے کہ سپیکر صاحب اور پاچ عاصف صاحب کے ساتھ جو ہے بیگ مانگنے کیا تھا اس کو میں ذرا تھوڑا ساتھ پسی کرتا ہوں سپیکر صاحب کے پاس یہ میں اکیلے تو نہیں کیا تھا میرے ساتھ پاٹی گئی تھی میرے ساتھ عمید رضا صاحب گئے تھے میرے ساتھ ہمارے چیف وپ عمیر ڈوگر صاحب گئے تھے شاندانہ گلزار گئی تھی ہمارے پارلیمانی لیڈر دین قریشی صاحب گئے تھے یہ ہم نے ان سے پوچھا سپیکر صاحب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا یعنی فیصلہ یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی اور نام درکار ہیں تو ہم اپنے تئی دوسرا نام پارٹی کو کہتے کہ ریکمینڈ کریں کیا آپ پارٹی کے اندر پارٹی بنائیں گے یا اس پارٹی کے اندر رہ کر کسی پارٹی کے نظم کے قائل بھی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی نظم کے قائل نہیں ہیں پارٹی کے اندر سے پارٹی کے اندر کوئی بتا دے نا میں نے کیا بینظمی اپنے حلف قرآن کا الزام لگایا ہے پولٹیکل کمیٹی میں ہوئے ہیں کوئی کہے دے کہ جھوٹ ہے آپ ان سے پوچھے نا کہ بھئی کوئی حلف دیتے ہیں اس طرح کمیٹیوں کی میٹنگ میں میں کوئی مطلب ہے آپ سب کو پوری قوم کو یہ غلط بیانی کروں گا یہ تو مجھے بعد میں پتے چلے یہ کہہ دینا کہ یہ سعودی سفیر کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے وہ سعودی سفیر کا پیغام کون لائے تھا خان کے کان میں ڈالنا یہ دیکھیں یہ چیزوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاست اتنی بھی گندی لگتی شبلی پراز عمر ایور کو آپ سے مسئلہ کیا ہے ہاں بڑا اچھا سوال کیا صرف ان کو نہیں ہے شاید عورو کو بھی وہ درہ توڑا پیچھے ہو جائیں توڑا سا پھل جائیں کھول دے کھول دے آپ بھی آگے نہ آئیں مسئلہ یہ ہے کہ خان کی وجہ سے اپنی خدمات کی وجہ سے جدر چلا جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ سب مل کے بھی چلے جائیں دس آدمی جو ہیں ان کو ہاتھ ملانے نہیں آتے ہیں تو یہ فرق ہے اصل چیز ہے اصل چیز ہے جیلیسی حسد ہے مرمت صاحب مرمت صاحب مرمت صاحب مرمت صاحب مرمت صاحب مرمت صاحب آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ تھا جب آپ دے رہے ہیں سر کوئی برگیڈیا رفان کی ہے ہاں میں آپ کو ایک بات کرتا دوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں سے آج جو مجھے اور کل جو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا یہ میرے خیال میں شاید بھائی لوگوں کا فیصلہ تھا اور یہ تب ہی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سار ایک سال ملا ہوں جس دن میرا ملنا ضروری تھا نہیں ملائے گیا اور آج بھی ملنا ضروری تھا نہیں ملائے گیا تو لہذا ملے بغیر ہی میں مرمت صاحب یہ بتا دیں صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران پاکستان تحریکی احساب کی قیادت بشمول صاحب وزیراعظم عمران خان کے اور امریکہ کے تعلقات رجیم تبدیل کی رجیم تبدیلی کے وجہ سے خراب ہوئے تھے بھد بھگی پیدا ہوئی تھی جب عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی ہر جگہ پہ بات کی کہ امریکہ اس میں ملوث ہے وہ آپ کیا اپوزیشن لیڈر نے جب اپوزیشن لیڈر نے اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے ملاقات کی کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ تو لمحے اس ملاقات میں تھا اور نہ انہوں نے مجھے بلائیا تھا اور نہ مجھے علم ہے کہ کسی ایشو پہ بات ہوئی ہے تو لہٰذا میں اس پہ کیا رہے دے سکتا جب سے آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں سلسل جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی جارتی رہی ہے تو کیا اب آپ اس نتیجے پر تو بھی پہنچے ہیں پارٹی ہی جو ہے وہ پارٹی کو خیر بات کہا نہیں پارٹی میں نے ان کے لیے تو جدوجید نہیں کی تھی نا کہ یہ اپوزیشن لیڈر بنے اور سینٹ میں بنے میں نے تو خان کے کاس کے لیے کی تھی نمبر بن نمبر دو بات میں تو خان کے لیے ہر وقت تیار ہوں لیکن دیکھیں میں صرف آپ کے توسط سے پورے پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ تھوڑا سا نقصان میری وجہ سے پی ٹی آئی کو ہوا ہو معمولی یار یہ معمولی نقصان کوئی بتا دے اور میں اپنے نقصانات نہیں بتاتا ہوں لیکن جو میرا کردار ایک سال میں رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں میں نے تو اس پارٹی کو اٹھانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے اس پارٹی کے ہر ومدوار کی کمپین کی ہے یہ لوگ ان کو لائے ہوں اپنے حلقوں میں ان کے لیے یہ ریلیز یہ آج آٹھ آٹھ فروری تک تو کچھ نہیں تھا میں اکیلا تھا تو ہر جگہ احتجاج کر سکتا تھا کیونکہ میں ہی فیصلہ کرتا تھا کب کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے اور جب سے یہ لوگ بہر آئے ہیں تو آپ مروت صاحب پیٹی آئی کے لیے آپ کو ملے نہیں دیدارہ خان سے اور آپ کی اپنی کچھ ایسی باتیں ہیں اسے جیسے آپ خان سے دور ہوئے ہیں بانی پیٹی آئی سے اس لیے ملاقات نہیں کرنے کی جاریہا دوبارہ ذرا سوال کریں آپ جو ہیں باتیں خراب کرتے تھے جا کے آپ باہر آکے غلط بیانی کرتے تھے آپ کی جو غیر سنجید کی اسے جیسے بانی پیٹی آئی سے آپ کو دور کیا یعنی آپ کو یہ کس نے کہا ذراعہ ایسے ذراعہ انتہائی بغیرات مروت صاحب یہ بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ہاں نے آپ کو احتجاج کی ذمہ داری دی اور آج آپ خود احتجاج سے الگ ہو رہے ہیں یہ قطین میں نے نہیں کہا ہے خان کے قاس سے شاید موت یہ میں دور کر سکتی ہے خان کے قاس کیلئے ہر وقت میں تیار ہوں بات یہ ہے جدر میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خان کب رہا ہوگا جدر میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں احتجاج کیلئے کب نکلوں گا میں کیا جواب دوں کسی کو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو لہٰذا جنہوں نے احتجاج کرنے اب وہ بھگتے ہیں ان کا کام ہے میں ان کے پیچھے چلوں گا پہلے میں احتجاج خود کنوین کرتا تھا خود لیڈ کرتا تھا اب میں دیکھیں پارٹی کے پلٹ فارم سے ہوتا ہے نا احتجاج جب پارٹی مجھے پیچھے رکھ رہی ہے اور خود احتجاج کی ذمہ داریاں لی ہے تو لہٰذا اب میں یہی چاہتا ہوں کہ قوم اب توقع رکھیں کہ انشاءاللہ یہ دو حضرات جو ہیں بڑا ہی آلی شان احتجاج ہیں امران ہاں کہہ رہے ہیں کہ احتجاج آپ لیڈ کریں یہ آپ ان سے پوچھے نا لیکن آپ نے کہا کہ امران ہاں نے لیڈ کرنے کا آپ کو کھا تو آپ کیوں بیچھے رکھ رہے ہیں وہ یہ کہا تھا نا بیرسٹر گور صاحب نے نا اس کی اتاگر آپ لوگ بول جاتے ہیں کہ احتجاج کی ذمہ داری ان کی ہے تو اس کے بعد شاید لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ احتجاجوں کی وجہ سے پاپولر ہو گیا ہے انہوں نے کہا یہ بیچ سے لے لو قابلے لی ہیں لیکن خود بھی نہیں کر رہے ہیں امران صاحب انہوں نے تو اسے احتجاج کی ہے شاید شہین صاحب کی ریاشگاہ کے باہر پانچ منٹ کی ایکٹیوٹی کیا اور پھر سارے منتشر ہو گئے ہیں اپنی گلی کے اندر ہی اس طرح کیسے خان باہر آئے گا دیکھو اسلام آباد میں پھنڈی میں تین احتجاج کیے اور ان تین احتجاجوں میں کتنے لوگ نکلے آپ سب کے سامنے پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں پانچ منٹ کا احتجاج تو یہ پھر پانچ منٹ کا احتجاج ہی ہوگا جہاں یہ مجھے احتجاج سے دور رکھے پھر خان کیسے باہر آئے گا آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے خان کیسے باہر آئے گا آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے دیکھو سنے یار سنے بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کنفیوز کیا جاتا ہے ایک فیصلے کے اوپر دوسرا فیصلہ لادا جاتا ہے ریورس کرائے جاتے ہیں اور بہت سارے فیصلے میں نے بتائے ہیں خان صاحب کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ احتجاج کا کام بلا روک ٹوک کے کسی کے ایسے شخص کے حوالے ہو جو اس کو سرانجام دے سکے دیکھیں نا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں اب پارٹی کی اجازت کے بغیر فیصلہ پاد میں یا گجرہ والے میں اپنے تین جلسہ تو نہیں کر سکتا ہوں جب پارٹی میرے ساتھ ہو گیا اور پارٹی اور ہمارا ایک پلٹ فارم ہوگا تو لہٰذا چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج خود کریں تو اس لیے وہ کریں اور ہم بھی امنوہ میں شامل ہو گئے مروت صاحب آپ نے کھل کر آج بات کی امارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب کے خلاف پارٹی کے اندر کم سے کم تیس سے زائد امنیز مکتب معاکم پر اس بات کا اظہار کر چکے کہ وہ ایسے فیصلے خان سے اجازت لیے بغیر کرتے ہیں اور بیریسٹر دور ان سے فیلٹر کرنے کے بعد خان کا پیغام پہنچ جاتے ہیں تو کیا باقی لوگ بھی کھل کر بات کریں گے کیونکہ خان کا پیغام ہمارے یہ مستند ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان کچھ کہتا ہے باہر آکے بیریسٹر دور بھی نہیں کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں خان صاحب جو کہتے ہیں جب تک عمر نیازی تھے تمام معاملات ٹھیک چلتے تھے یہ عمر نیازی صاحب کو اٹھا کے پنجوتے کو لے آئے اب وہ عذرت جو ہے پنجوتر صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر سنجید کی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس لئے آپ کو ملے نہیں دیا جاتا غیر سنجید کی کا کیا مطلب ہم نے کوئی میت میں بیٹھنا ہے مربت صاحب مربت صاحب ایک سوال صاحب چھوڑا صاحب تلخ الفاظ ہے لیکن سنجید گا آپ